آپ کا نام جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے گزل سننے میں بھی اچھا لگتا ہے مطلب کہنے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ آپ کا ریل نیم ہے جو آرائیم برادری ہے یہاں آرائیم برادری والے بھی سن لیں پروگرام ضرور دیکھنا اور میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اپنا ٹک ٹوک پر میں وہاں پر میں نے آرائیوں کے تھوڑی فیور کی تھی اس وقت لیکن کسی کو پتا نہیں تھا میں بھی آرائیوں اچھا چلے آج ہماری اسے آسف سے جانو پتا جاتا میں جانوے پیاز والی کم ہے تو پھر یہ تا کہ میری شادی جو ہے وہ سید فیملی میں ہوئی اچھا صحیح صحیح اس لئے غزل شاہ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ٹک ٹوک کے اوپر ریسینٹلی جو ہے آپ نے اپنے اپنے پالورز ان کو اپنے اچیب کیا ٹارگٹ کو اور اس کے لئے آپ کو ہم مبارک بات بھی دیتے ہیں پنجاب اس کی پوری ٹیم کی طرف سے اس میں جو تھوڑے سی لوگ جو ہے اس کو تھوڑا سا miss use بھی کرتے ہیں مطلب ورکل چیزیں کرتے ہیں بہدہ ڈانس ہوگی رہا کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے لسی والے لوگوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ میں آپ سے بھی بڑی محبت کرتی ہوں جو ٹک ٹوک ہے وہ آپ کو کچھ نہیں رہتی وہ ہماری جو فیملی میں نا بہت سارے میں ہم ہیں ماشاءاللہ بارہ بہن بھائی ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا شاہ جی آپ سے جو بات ہو رہی تھی آپ کی کاسٹ کے حوالے سے آپ جاٹ ہیں نہیں ہم جاٹ نہیں ہیں میں مہر برادری سے بلان کرتی ہوں ابھی آپ نے مجھے جاٹ کیا تھا لیکن میں نے کہا جاٹ زیمیدار جیسے جاٹ زیمیدار مجھے نہیں پتا نا کیونکہ ہم ویسی میں تو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انر پنجاب اور میں ہوں احمیش تاہر انر پنجاب اپنی روایت کو برکرہ رکھتے ہوئے آپ کے لیے ہر روز نئے جو مہمان ہے آپ کے سامنے لے کے آتا ہے ایسی شخصیات جنہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا اور ان کی زندگی سے ہمیں بھی سیکھنے کا کچھ ملے آج کی جو ہماری مہمان ہے تارف کی محتاج نہیں ہے آپ ان سے بہت سے پلیٹ فارمز کے اوپر وابستہ ان کو دیکھتے ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں ٹک ٹوک کے اوپر جائیں وہاں پہ وہ موجود ہیں اگر ویب چینل کی بات کریں وہاں پہ وہ موجود ہیں شو بیز کے حوالے سے اگر کوئی انڈسٹری آپ نے دیکھنی ہے وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گی اخبار دیکھیں وہاں پہ آپ کو ملیں گی سالون جو ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گی جی میری مرات میڈم غزل شاہ سے ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آج غزل شاہ آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام کو میڈم کیسے ہیں آپ کاریہ سے ہیں شکر ہم دلے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زیادہ مصروفیہ جو آپ کی وہاں سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے ہمارے ساتھ گپ شپ کے لئے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ابھی آج ہماری ملاقات ہے اس میں ہم آپ کی زندگی کے کافی سارے جو شعبے ہیں ان کو ہم ان کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ٹک ٹک کے اوپر ریسینٹلی جو ہے آپ نے اپنے پالورز ان کو اپنے اجید کیا ٹارگٹ کو اور اس کے لئے آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں پنجاب اس کی پوری ٹیم کی طرف سے خیر مبارک تینکیو تو اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو ٹک ٹک کا سفر تھا وان ملین تک ہے اس میں آپ کو کیا کیا جائے مسائل اور کس طرح کی چیزیں سامنے اس میں سب سے پہلے تو میں جو میرے فینز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ مجھے چاہتے ہیں مجھے لائک کرتے ہیں تو وہ مجھے فالو کرتے رہے ہیں ان کے ایک ایک فالور سے وان ملین ہوا ہے بلکہ ابھی تو پلس ہو گیا ہے بلکل دو تین لاکھ اور ہو گیا ایسی ایک جیکلی بلکل تو یہ سب فینز کی یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون لوگ پسند کر رہے ہیں بلکل کس بات کو آپ کو پسند کر رہے ہیں ویسے تو میرا کوئی خاص کردار نہیں ہے ٹک ٹاک پر میں تو مومن کوئی میسیج بغیرہ دیتی ہوں کہ ایسے نہ کرے یہ نہ کرے وہ نہ کبھی مستی بھی کر لیتے ہیں تو بس اسی طرح ٹک ٹاک آپ کو پتا ہے اس وقت بڑا فیمس پلیٹ فارم سب سے زیادہ ٹک ٹاک چل رہے ہیں تو بس ہو گیا مطلب ورکل چیزیں کرتے ہیں بہدہ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پلیٹ فارم جب تک پیچھے مینجمنٹ اچھی نہ ہو کسی بھی ادارے کی تو وہاں پر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب وہاں پر کافی کنٹرول ہو چکا ہے پہلے تھا سٹارٹنگ میں جیسے یہ آپ کو پتا دو تین منت پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا بین ہو گیا تھا تو اب اس پہ کافی حد تک اگر کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی ایسی اشارہ غلط کرتا ہے یا کوئی بات ایسی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے بغایدہ اس کو بلوک کیا جاتا ہے میں بھی بلوکنگ میں ہوں آج کل میرے بیویے پروفائل پہ پھر دوبارہ چیکر لگائیں لیکن میں نے پھر اس کو دیکھا کہ کیا چیز کیا ہوا ہے کس وجہ سے میں تو ایسا کوئی ڈانس وانس میں تو ہمیشہ آفیس میں آپ کو پتا بیٹھ کی میں نے ون ملین پورا کیا تو کیا ایسی وجہ بنی تو وہ پھر مجھے میں نے میل کیا تو اس سے مجھے پتا چلا کہ آج کل بہت سکتی ہوگی اگر آپ کوئی اشارہ بھی کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو کرتے ہیں سم ٹائم لوگ رپورٹے بہت کر دیتے ہیں کچھ ہمارے جہاں پر ہمارے دوست ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے خاصدین بھی ہوتے ہیں جیلسی والے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن میرا جیلسی والے لوگوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ میں آپ شبی بڑی محبت کرتی ہوں یہ تو آپ کی جو ذات ہے اس وعلے سے میری جتنی بھی آپ سے ملاقات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دل کی بہت ساف ہیں جن لوگوں نے آپ کو نقصان بھی پنچھا ہے آپ نے کبھی ان کے بارے میں بھی جو برا نہیں ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا ماضی میں ہمارے پاس کافی آپ کے والے سے ایکزام ہم یہاں پہ ڈسکسٹو نہیں کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گریز ہے 1 ملین کا 2 ملین کا 3 ملین کا اس سے بینفیٹ کیا ہوتا ہے ٹک ٹک کے اوپر اس کا دیکھیں آج تک بہت سارے لوگ میں خود بھی شو بیز انڈیسٹری سے میڈیا سے بھی ہوں تو یہ ایک گریز ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میرا ایک نام ہو اور اس چیز کو وہی لوگ فالو کرتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں تو کچھ بننے کے لیے پہلے پلیٹ فارم ایسے تھے کہ جہاں پر جانا بہت مشکل جیسے شو بیز کا آپ کو پتہ ہے کہ شو بیز میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے ٹک ٹک تو ہر بندے نے اوپن کیا تو یہ اس میں لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو کریز تھا کہ ہم جائیں لیکن شو بیز میں آنے کے لیے پیسہ ضروری تھا کچھ لوگوں کے پاس پھر تعلقات بہت ضروری تھے لیکن اس میں ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا اس کو بس ڈاؤنلڈ کیا اور بنا لی اور لوگوں نے آپ گھر بیٹھے بیٹھے سٹار بن گے گھر بیٹھے ہوئے سٹار بن گے تو اسی طرح لوگوں کے لیے بڑا ایزی وے تھا یہ تو ٹک ٹک زیادہ سے زیادہ جو ٹک ٹک ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دیتی ٹک ٹک والے آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے آپ کو اگر کچھ بینیفیٹ ہوتا ہے تو جیسے میرے ون ملین ہو گئے ہیں اب مجھے کئی لوگ بلا رہے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ون ملین کیسے ہوئے اور اس میں کوئی برینڈ ہے ہمارے ساتھ بلکل کوئی برینڈ بلا لیتا ہے وہ مجھے کوئی چیز دے دیتا ہے یا میری یہ چیز کا ایڈ بنا دیں اسی طرح آگے 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 کافی اور بھی بڑے ٹک ٹکرز بھی ہیں مطلب کہ ٹک ٹکرز جن کا ملین پلس کیا چھے چھے ملین میں نے دیکھا ہے دس دس ملین پاکستان میں اور آٹ آف کنٹری میں تو میں نے دیکھا لائکس ہی ملین میں چلے جاتے ہیں پالور تو نہیں پالور تو ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں ملین میں ہیں لیکن لائکس ان کے ملین میں جا رہے ہیں صحیح تو آپ کا جو ہے اب اگر ہم بات کریں تو آپ سلون بھی چلا رہی ہیں ٹریننگ سینٹر بھی آگے بنایا ہے اخبار بھی آپ نے جب وہ سٹارٹ کیا ہے دو ویب چینل جو ہیں آپ کے وہ بھی چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے خاصے وہ چل رہے ہیں کامیاب طریقے سے چل رہے ہیں تو آپ کا فیوچر میں پلین کیا ہے مطلب آپ کیوں صرف جانا چاہیں گی اگر جیسے ٹک ٹک ہے یہاں سے لوگ آپ کو موڈلنگ کی طرف دیکھا آتے ہیں برینڈ ایمیسٹر بناتے ہیں تو کیا آپ کا کیا ہے چوائز کیا ہے دیکھیں میری جو سٹارٹنگ تھی وہ مارڈلنگ سے تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد شادی ہو گئی تو میں اس طرف آ گئی گھر بھی اپنا سنبھالا اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ مسائل ایسے کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میں بچپن سے سٹار ہوں ایکٹنگ کرنا بات کرنا یا کوئی کریز اندر رکھنا میں کچھ دن پہلے ایک ڈائری تھی میں وہ میرے گھر سے نکلی ہے تو میری امی نے جب مجھے دی تو اس میں میں نے دیکھا تو وہ میری ہی ہاتھوں کی لکھی ہوئی تھی تو وہ شاید اب ادھر ہے یا نہیں ہے گھر میں لے آئی تھی اسے تو اس میں نا وہ ففٹین یر پہلے کی ہے تو اس میں میں نے لکھا تھا کہ جب میں اپنے مطلب کے بڑی تو تھی اس وقت لیکن بچی تھی جیسے ٹین ایج ہوتی ہے تو خیر میں اس چیز میں جب میں نے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جب میں بڑی ہوں گی نا تو میں فلاہی کام کروں گی تو وہ آپ کر بھی رہی ہیں مین مقصد میرا یہی ہے کہ میں مجھے الحمدللہ میں اپنے گھر سے ٹھیک ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو کام میں کر رہی ہوں کسی نہ کسی ایسے انسان کے لیے کر رہی ہوں جو نہیں افورٹ کر سکتا یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اگر مارنیم پروڈیکشن میں نے برکھا پروڈیکشن جب جوائن کیا جوائن کیا کیا اپنا ہی ہے میرے تو اس میں اس لیے میں نے بنایا کہ جیسے مجھے مشکلات پیش آئی مجھے شوق تھا تو میں شعبیز میں آنا چاہتی تھی لیکن اس میں مجھے بڑی مشکلات پیش آئیں جو کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن پھر میں نے انسی چیزوں کی وجہ سے کیونکہ وہ ایزی وے نہیں تھا میرے لیے مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر بہت کچھ گوا کے مجھے آگے نکلنا پڑے گا تو میں نے وہیں سے ہی واپس چلی گئی کہ گھر میں رہنا ہی بہتر ہے تو پھر میرے وہ چیز میرے اندر تھی کہ میں ایک دن آئے گا جب میں سمجھدار ہو جاؤں گی بڑی ہو جاؤں گی تو پھر میں نے ایڈ بھی کی ہے سرف ایکسل کی ٹین یر ٹویل یر پہلے تو ہاں جی میں نے ہونڈا کے کیے تھے لیکن میں پیچھے ہٹ گئی تھی مجھے نہیں تھا کہ میں اپنی عزت خراب کروں پہلے پھر اپنے ماں باپ کی کروں تو پھر میں نام کماؤں تو مجھے نہیں چاہیے اس طرح کا نام تو میں پھر خموشی سے پیچھ کیونکہ میرا بیک گرونڈ نہیں ہے اس طرح کا کہ شو بیز انڈیسٹری سے بلانگ کرتا ہو یا کوئی ایسے فیملی نہیں ہے تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گئی تھی لیکن اب آکے مجھے یہ فیل ہوا کہ میں فائف سکس یئر پہلے کہ نہیں اب مجھے کر لینا چاہیے تو پھر میں نے دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کیا آپ کا نام جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے غزل سننے میں بھی اچھا لگتا ہے مطلب کہنے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ آپ کا ریل نیم ہے نہیں میرا ریل نہیں ہے میرا شو بیز نیم ہے غزل شاہ صحیح صحیح تو اگر آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ریل نیم یا اس کو بھی آپ نے پسے پردہ ہی رکھنا ہے پسے پردہ ہی رکھو آج گل بڑے صحیح ہے میں بتاؤں ایسے عمومن لوگ پوچھ لیتے ہیں جی بہت خیر نہیں میرا نام اتنا ضرور بتاؤں گی کہ میرا نام جو ہے ایس سے شروع ہوتا ہے اچھا صحیح ہے شاہ شاہ سے شروع ہوتا ہے دونہی ایس سے صحیح آپ کی جو ڈیٹا بڑھت ہے ایر نا بتائیں ہمیں ڈیٹا بڑھت ہے تاکہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ کے فینز ہیں ان کو پتا چلے کہ آپ کی ڈیٹا بڑھ میری ٹیل فیبری کے ہیں ٹیل فیبری اچھا ایر بتانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں عمومنٹ جو لڑکی ہیں مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے چاہ بھی ہم پی لیں ہماری چاہ بیسے تھنڈی ہوگی ہے تو زیادہ ہی کچھ تھنڈی ہوگی ہے سردی کا موسم بھی ہے سچ بتاؤں تو ہم ہی میری کہتی ہیں کہ وہ ہماری جو فیملی میں بہت سارے ہمیں ماشاءاللہ بارہ بہن بھائی ہیں اچھا ماشاءاللہ چھ بہنیں ہیں ٹھیک ہے اور پانچ چھ بھائی تھے ہمارے اچھا اور ان میں سے تین کی ڈیٹھ ہوگئی ہے دو سسٹر کی ڈیٹھ ہوگئی ہے تو اس لئے کچھ شارٹ ہوگئی اتنے جب بچے ہوتے ہیں پہلے کے زمانے میں بچے ہی پیدا ہوتے تھے دھر والوں کو یہ نہیں پتا تھا بچہ گیڑے پر سانس پیدا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی باقیہ کے ساتھ لیٹ کہتے ہیں جب بڑا سلاف آیا تھا تو اس کے مطابق کہ پھر وہ بتاتے تھے تو میں آپ کی کدا نہ خاصتا کوئی بڑے سلاف کے ساتھ ہو پیدایش نہیں ہے نہیں نہیں ایسی نہیں کوئی بات میں جو میں دچویں نمبر پر ہوں اپنے گھر میں کیونکہ ایک بردر میرے جن کی ڈیتھ ہوگی ان کا آئی دی کارڈ بھی نہیں بنا تھا آپ کو پتہ ہے میرے رسینٹلی کچھ عرصہ پہلے میرے بردر کی ڈیتھ ہوگی تھی تو اس حساب سے دیکھا جائے تو انیس سو نووے بھی کہتے ہیں تو میری جو مامی ہے مامانی جان ہے میری وہ مجھے کہہ دی ہیں جو انیس سو چرانوے کی پتہائش ہو تیری امی نے تو پتہ ہی نہیں گا تو میں اگری اپنی مامی والی بات کو کروں گی کیونکہ اس حساب سے میری ایج کم بندی ہے اوہ لڑکی ہیں جو آپ کم والی سائیڈ پہ جاتی ہیں ملکل اچھا شاہ جی جو آپ نے شعبیز کی ذکر کیا اور آپ نے اتنے سارے جو شعبیز ہیں وہ اپنے ساتھ آپ نے بابستہ کیا ہمیں ان سب کو آپ ہوسٹ کار رہی ہیں ہیڈ بھی کار رہی ہیں ان کو ہون بھی کار رہی ہیں میریٹ بھی ہیں آپ کے بچے بھی ہیں جی میری ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے گھر میں جو ہے وہ بیلنس کس طرح آپ کرتی ہیں اتنی چیزوں کو لے کے بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ویسے میرے کام کا سوال ہے میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی مجھ سے بھی کوئی یہ سوال کرے گا شاہی جی آپ سارا مینیج کیسے کرتی ہیں کیونکہ میں ایک پرائیوٹ جوب کاتا ہوں ساتھ میں ایک چینل چلاتا ہوں تو میرے لیے ٹائم مینیج کرنا تھوڑا تو مشکل ہو جاتا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ اتنی چیزوں کو لے کے چلی پھر خاتون مرد کے لیے نسبتاً ریسپونسیبیلی جو ہے عورت کے اوپر زیادہ ہوتی ہے یہ بہت میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ایک بات بتائی تھی کہ جب انسان سوچتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے میں کچھ بننا بھی چاہتی ہوں ٹھیک ہے اور میں کچھ کرنا بھی چاہتی ہوں یہ دونوں چیزیں میرے اندر ہیں اور کچھ بننے کے لیے مجھے پھر اپنے جو فالتو وقت جو میری اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے میں اپنی ذات کو وقت نہیں دے پا رہے وہ سارا ٹائم جو ہے وہ میں سارا ٹائم اپنے کیریئر پہ میں نے لگایا اپنا جو میں نے پلیٹ فارم بنائے میں جیسے برکا ٹی وی ہے برکا پورڈ ایکشن باقی جو سارے ہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے وہ سارا اس میں ہی میں کم سوتی ہوں بہت کم سوتی ہوں اور کھانے پینے کا بھی کوئی دیہان نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ بس اسی طرح میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا زیادہ تر وقت اسی چیز میں گزر جائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئی ہوئی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے کیونکہ دنیا میں آنا کئی ایسے لوگ ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد کی چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نہیں دیتا بلکل ٹھیک ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا ہوگی لیکن دیکھیں جب ہم پیدا ہو گئے ہیں دنیا میں آ گئے ہیں تو پھر آگ وہ کہتا ہے پیدا ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے خوبصورت اور کچھ بننا انسان کے بس میں ہے تو وہ میرے بس میں تھا میں نے اسی طرف آئی ہوں میں نے کہا میں کچھ بن کے دکھاؤں گی اور میرا شوق تھا بچپن سے اور میں اپنا شوق پال رہی ہوں آج گھر والا سے جو آپ کے شوہر ہے ہس بینڈ نہیں تھوڑا شروع میں اختلافات ہوئے تھے لیکن اب انہوں نے بھی کیونکہ دیکھیں یہ جب شو بیس کا نام آتا ہے تو ہر بندہ یوں دیکھتا ہے بڑے عجیب نظروں سے کہ بھئی شو بیس والی ہے پتہ نہیں کیسی ہوگی جہاں پالر کا نام آتا ہے بیوٹی سیلون بھی آپ کو پتہ ہے میرے تو سٹارٹنگ تو میری بیوٹی سیلون سی تھی تو وہ ابھی بھی یہ ما شاء اللہ وہ میرے سیلون بھی میں چلا آ رہی ہوں تو تب پھر تھوڑا مسئلہ آیا تھا فیملی والوں نے بھی مسئلے کیے تھے کہ بھئی یہ فیل بہت ایسی ہے ایسی ہے یہ تو گئی تمہارے ہاتھوں سے یہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا بڑے مسئلے مسائل ہوئے تھے یہ آسان نہیں تھا اتنا یہاں تک پہنچنا کوئی آسان نہیں تھا فیملی کو بھی فیس کی اپنی فیملی کو کیا سسرال کو کیا پھر اور رشتے دار دوست احباب ایسے تھے جن کو میں نے فیس کیا پھر یہاں تک پہنچ رہی ہوں صحیح اچھا آپ کے جو دل میں نرمی ہے آپ کی جو لوگوں کے لیے محبت ہے وہ آپ کو وراثت میں ملی ہے یا آپ نے سیکھی ہے یہ مجھے اپنے ابو سے ملی ہے میرے والی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زندگی تندرستی دے وہ بڑے نفیس انسان ہیں اور انہی سے میں نے یہ سارا کچھ سیکھ ہے اپنے ابو سے میں انہیں دیکھتی تھی کہ ہمارا کیونکہ میری فیملی جو ہے کافی اچھی میری بیگ راؤنڈ ہے جو میرے ددیال وغیرہ بھی ہیں تو میں دیکھتی تھی کہ میرے ابو کیسے کیا کرتے ہیں تو خیر وہ تو ہمارا فیملی میٹر انسان زندگی میں آگے 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 آپ کو ویسے میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ ہماری جو فیملی ہے وہ جٹ ذمہ دار لوگ ہیں میری برادی ملوان آج برادی اچھا شاہ جی آپ سے جو بات ہو رہی تھی آپ کی کاسٹ کے حوالے سے آپ جٹ ہیں نہیں ہم جٹ نہیں ہیں میں مہر برادی سے بلان کرتی ہوں ابھی آپ نے مجھے جٹ کر لیکن میں نے کہا جٹ ذمہ دار جیسے جٹ ذمہ دار مجھے نہیں پتا نا کیونکہ ہم ویسے میں تو ہماری پدائش میرے دادا پر دادا جو ہیں وہ لاہور سے ہیں اچھا یہ شاہ فرید چوک آپ نے سنا شاہ نور بہت مشہور ہے شو بیس کی دنیا ادھر بستی ہے تو وہاں سے میرے دادا بھی وہی سے ہیں اور جو آگے میرے ابو بتاتے ہیں میرے پر دادا بھی یہی کہیں تب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تو مطلب کہ میں لاہوری ہوں میرے والے صاحب بھی لاہوری ہے لیکن یہ تھا کہ اس وقت یہاں پر زمینیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں کھیدویت تھے اس زمانے میں تو اس طرح کر کے وہ زمینیں تھیں بھی کافی ادھر ادھر بیچی باچی جو بھی تھا سسٹم خیر تو وہ اس ہی صاحب سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہم تھوڑے سے آپ کو پتا ہے جو آرائیم برادری ہے یہاں آرائیم برادری والے بھی سن لیں پروگرام ضرور دیکھنا اور میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اپنا ٹک ٹوک پر میں وہاں پر میں نے آرائیوں کے تھوڑی فیور کی تھی اس وقت لیکن کسی کو پتا نہیں تھا میں بھی آرائیوں آج ہمارے تو وہ بڑے لائکس ہوئے تھے کہ یہ پیاز والی کم ہے بدا نہیں کیا کیا تو پھر یہ تھا کہ میری شادی جو ہے وہ سید فیملی میں ہوئی ہے اچھا صحیح اس لیے غزل شاہ اب دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے اب تو میں دبل شاہ لگ رہا ہوں لیکن ایک ٹائم تھا مزے کے بات بتاؤں میں بڑی سمارٹ تھی جب میری شادی ہوئی تھی میں نے آپ کی کیجی ویٹ تھا تو مجھے سارے کہتے تھے چوے شاہ تو میں کہتے تھے یہ کیا میرا نام آپ لوگوں نے رکھ دیا مطلب میرے سے بھی آپ کا ویٹ کم تھا بہت کم ویٹ تھا میرا تو مجھے سارے یہ کہتے میں کہتے اچھا کوئی بات رہی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ شاہوں میں شادی ہو گئی تو اب میں غزل شاہ پھر بن گئی میں نے پھر نام ڈیسائیڈ کیا بڑا سوچ سمجھ کے غزل میں بڑا سوچ رہی تھی کہ میں کیا نام اپنا رکھوں ایسا شو بیز میں جو ہمیشہ ایک خوبصورت نام لگی تو وہ پھر مجھے یہ اچھا لگا کہ غزل میں اپنا نام رکھتی ہوں پھر میں نے غزل شاہ رکھا نام اپنا بہت خوبصورت نام ہے اور نام کی طرح آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا کردار بھی خوبصورت ہے مطلب کہ میں نہیں ہوں دیفنیلی آپ ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں جب نکھار پیدا کریں اچھا شاہ جی مارا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ تھوڑا سام تھوڑا سا اپنے پروفیشن کی طرف بھی آئیں آپ کی جو برکھا پروڈکشن ہے اس میں آپ نیو ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتی ہیں لوگوں کو جو ہے وہ ٹرینڈ کرتی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سام بتائیں کہ کس طرح ہوتا ہے اس میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی اگر فیڈبیک ہمیں یہاں سے مل سکے جو لوگ ایکٹر بننا چاہتے ہیں مارڈل بننا چاہتے ہیں شو بیز میں آنا چاہتے ہیں تو کس طرح آ گیا سکتے ہیں یہ بڑا یہ بھی اچھا سوال ہے برکھا پروڈکشن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جبکہ مجھے شوق تھا شروع سے بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں شو بیز انڈسٹری میں آؤں لیکن حالات میں نے بتائے کچھ ایسے تھے کہ مجھے نہیں مناسب لگا کہ میں اپنے آپ کو خراب کروں اور پھر میں آگے اپنا نام بناوں وہ چیزیں میرے مائنڈ میں ہی چل رہی تھی تو میں نے یہ کیا کہ میں نے سٹارٹ برکھا پروڈکشن سے لیا کہ میں برکھا پروڈکشن بناوں گی اور اس میں نیو ٹیلنٹ جیسے بہت ساری لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ان کو کریس ہوتا ہے کہ ہم شو بیز انڈسٹری کو جوائن کریں آرٹسٹ بنیں اپنا نام کمائیں تو میں نے پھر وہ سٹارٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا میں میرے برکھا پروڈکشن پر بہت سارے ایسے لڑکیاں لڑکے تھے جن کو میں نے شو بیز کی طرف لے کے آئی اور میں نے ان کو شورٹ کٹ راستہ بتایا یہ نہیں کہ گمہ پر آکھ کیونکہ مجھے لالچ نہیں تھی کسی سے شورٹ کٹ مشارجی کیسے نیگیٹیو راستے کیوں نہیں شورٹ کٹ راستے جو نیگیٹیو مردوں کے لیے ہوتے یہ میں آپ کو بتا دوں میرا خیال ہے کہ الحمدللہ میں سب کے سامنے ہوں جتنے بھی میرے ویورز ہیں فان ہیں سب دیکھنے والے کو پتہ کہ میں کس نیچر کی ہوں تو میں نے وہاں پر یہ مائنڈ بنایا کہ جب لڑکیاں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے مجھے بھی ڈیمانڈ ہوئی بہت ساری ہوئی تھی تو میں پیچھے ہٹ گئی کہ کہ مجھے نہیں یہ نام چاہیے میں جب اپنے بلبوتے پہ آؤں گی یا میرے پیچھے ہوگا میرے گھر والوں میں رضا مند ہوگا تو پھر میں اس چیز کے لئے ہوں تاکہ میرے آسانی سے آگے جا سکوں مجھے کچھ غلط کر نہ جانا پڑے اور پانچ انگلیاں یہ چیز اس لئے بنائی کہ کچھ بچیاں بچے لڑکے میں تو بچیاں بچے کیونکہ میرا مجھے لگتا ہے میں بہت بڑی ہو چکی ہوئی ہو تو میں یہ سوچ تی سوچ میری یقین جانے مجھے لگتا ہے 70 پلس ایسی میری سوچ ہے کیونکہ میرے جتنے بھی فرنڈز میرا زیادہ تر اپنی ایج سے کوئی 20 یئر بڑے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور کچھ 50 سال بھی مجھ سے بڑے ہیں ان سے میری محبت ہے میں کرلوں اور پھر میری نیچر ہے کہ میں ایک بندے سے نہیں پوچھتی میں دو چار لوگوں سے مشورہ کرتی ہوں کہ یہ کام کر رہی ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں ہمیشہ کہتی کہ میں پہلے نیگٹیو سوچتی پھر میں پوزیٹیو کی طرف آتی ہوں کیونکہ آج کل نیگٹیو آپ سوچیں گے تو آپ تھوڑا دیہان سے چلیں گے کب آپ سوچیں کہ نہیں سب ٹھیک ہوگا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہوگا اس میں انسان خود بھی ہرٹ ہوتا ہے اور جو اس کا شوق ہوتا ہے وہ بھی ہے تو پھر ورکہ پروڈیکشن کی طرف آتی ہوں تو یہ چیز میں اس لئے ابھی بھی کئی لڑکیا لڑکے ایسے ہیں آتے ہیں شوز وغیرہ تو آج کل بہت کم ہو رہے آپ کو پتہ کرونا کی وجہ سے دیسٹراب نس ہو گئی بہت زیادہ تو لڑکیاں بھی آتی ہیں لڑکے بھی آتے ہیں جو ہمارے پاس کام ہوتا ہم اپنے پاس ان کو کام دیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ان سے لالچ نہیں ہوتا کہ کسی لڑکی آج تو اس کو غلط راستے میں ڈال دے یا ایسا کوئی کہے بھی سن رہے ہوگے سنیں گے مجھے ان کو پتہ ہوگا میں صاحب منہ کر دیتی کہ بھی میرے پاس یہ سسٹم نہیں شاہد دو سال سے تو میں آپ کو جانتا ہوں میرے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں پھر لڑکے بھی مجھے پوچھتے ہیں تو میں انہیں پھر بتاتی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے آج کل کچھ کچھ اور ہے بلکل ہمارے کاغذوں میں یہ کوئی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ میں نے بے بہا پیسہ جو تھا میں خرچ کیا میں نے سوچا کہ ایورن گرائزر کیسے بنتے ہیں پروڈیکشن کیسے چلاتے ہیں لیکن میں نے اس سے رابطہ کر بہت سارے لوگوں نے مجھے سیدھے راستے پر کم ویسے ڈالا اور غلط راستے میں جتنی ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں فیوچر میں آپ کا کوئی ویب سیریز یا کوئی فلم یا ڈراما بنانے کا رات رکھتے ہیں انشاءاللہ بھی سٹارٹنگ ہے اپنی طرف میں پہلے تو میں نے سارے اپنے پلیئر فارم بنائے جہاں تک میرے پاس کوئی آئے گا تو میں ان کو لے کے جاؤں گی جہاں پر میں خود جاؤں گی کوئی اچھا کام کوئی اچھا کردار ہوا تو پھر ضرور انشاءاللہ کروں کیونکہ اس وقت جو ہماری پاکستانی سنیما انڈرسٹری کا حال سب کے سامنے ہے بلکل تواہ ہوگئی ہے تو آپ جیسے لوگ اور ہم جیسے لوگ جو نیو ٹیلنٹ ہنٹ کر لے کسی موضوع کے اوپر شاک شورٹ فلم بنائیں ویب سیریز بنائیں تاکہ دیکھنے والا اس کو پتا چلے کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹی لوگ ہیں وہ مجود ہیں اور بلکل ہر جگہ کے اوپر کچھرا ہے نظر آرہا ٹک ٹوک پہ میں دیکھ رہی ہوں ہم حیران ہوئے جب ٹک ٹوک سٹارٹ ہوئی میں نے دانلوڈ یہ کی تقریبا ڈھائی سال پہلے اور بنا بھی ہوئے آپ ٹک ٹوک چیک کریں گے لیکن میں یوز نہیں کر رہی تھی پھر میں دیکھتی رہی دیکھتی ہاں دیکھیں نا وہ ٹک ٹوک سے ہی مووی میں اس کو لیا گیا تو اسی طرح بہت ساری لڑکے ٹک ٹوک پر ہیں لیکن میں یہ کہوں گی ٹک ٹوک پر آپ آکے اپنا دکھا رہے ہیں اور یہ کوئی خاص مستقبل نہیں ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے ٹک ٹوک کب بند ہو گیا تو سار ختم ایسے یہ بات ہے آپ کی ساتھ سے میں ٹک ٹوک کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں سے رابطہ کرنا بڑا مشکل ہے اگر آپ فیس بک پر میسیج کرتے ہیں میسیج کے رپلائی بھی نہیں دیتے ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو فیان ہیں ان کی وجہ سے پاپولار ہو ہیں تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو دیکھیں میں میڈیا والا مجھے جواب نہیں شاید اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن جو آپ فین ہے وہ 2-4 مرتبہ میسیج کرے گا تو آپ جواب ضرور دینا چاہیے بلکل ان کو دینا چاہیے بے شک ٹک ٹک بنا دے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ میسیج آتے ہم ہر بندے کا جنی دیتے کے لئے ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے سوال اسے اس کا جواب جب انسان کوئی حد سے گزر جاتا ہے تو اس کو کٹ پڑتی ہے آپ ٹک ٹک کے عمر وہ بہت عرصے سے اس کو کہہ رہا تھا ملنے کے لئے لیکن میں نے ویڈیو بھی وائرل اس کی ہوئی اس کو مار پڑی تو دیکھیں ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ کسی مناحل خان کا بھی پتا چلا ان پہ بھی کسی نے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح کے خیر وہ ان کا ہے نہیں سکتے لیکن اگر جو فین آپ دیکھیں ملین ایک لاکھ کی بات کر لیں ملین پہ نہ جائیں آپ ایک لاکھ بندے کو مل سکتے ہیں ممکن نہیں ممکن نہیں ہے تو اسی طرح دیکھیں اگر میرا 1 ملین پلس ہے تو میں 1 ملین لوگوں کو نہیں مل سکتی بلکو ٹھیک ہے اب ان میں سے ہمیں نہیں پتا ہمیں دس ہزار لوگوں کا نہیں پتا ہوتا دس ہزار لوگوں میں سے کتنے لوگ کس نیچر کے ہیں کیسے ہیں کیا ان کا بیگراؤنڈ ہے کیا ہے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ملنے کے لیے لیکن میں نہیں مل رہی میں نے اب ایک پلان کیا کہ انشاءاللہ ایک پارٹی ہم arrange کریں کہ آپ کو پتا کرونا نے بڑا مسئل دن کوئی پرابلم آئی رہتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہو گیا تھا ویسے اس کے بعد خادم رزوی صاحب ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ سے میرا نہیں دل چاہا بلکل بہت 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 زیادہ میں مجھے ان کے احترام میں کہہ لیں کہ میں نہیں کی تھی اب کچھ لیٹ ہوگی پھر کرونا شروع ہو گیا تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ملنا چاہیے انسان لیکن چند وہ لوگ کانٹیکٹ کریں جن کو ہمارے سے کام ہوتے جیسے کچھ لائک کر لیا ایک ویڈیو بنا لیا اس طرح کر کر لیا تو اتنے لوگوں سے نہیں ملا جا سکتا جی میں اور یہ بھی میں ایک میسیج اور دوں گی جب بھی کوئی میسیج کرتا ہے اس کو کمپلیٹ کیا کرے ہائی ہیلو یہ وہ ایسی باتوں سے نہیں سمجھ آتی نا تائم نہیں اتنا ہوتا اتنا بندہ نہیں میسیج پڑھ سکتا تو آپ کمپلیٹ اپنی بات پوری لکھیں میری عادت ہے کہ جب کسی کو میسیج لکھتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی میں اس کو ہیلو ہائی آپ کیسے ہیں کیا کریں میں پہلے ہی پتہ ہے جو سٹار ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا یا کوئی بزنس مین ہے ان کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا تو اس حساب سے پھر میں میسیج کمپلیٹ لکھ کے دیتی کیا کہنا چاہتی میں کیوں ملنا چاہتی ہوں کیا وجہ ہے ساری بات میں نے سٹارٹ میں بتا دی یہاں پر لوگ میسیج تو کرتے لیکن بہت آدھا پونہ گھنٹا کہتے ہمیں دو ہمارے پاس پانچ منٹ نہیں ہوتے ہم نے تو اپنی زندگی کو دعاو پر لگایا ہو ایسی بات ہے نا تو کیا ہاں پر لوگوں کو اتنا ٹائم دے فین ہیں دل و جان سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں میں بڑا مس راحتی ہوں کہ لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں لیکن رہی بات ملنے کی تو اب یہ آپ نے کہا ہے تو آپ کو ٹائم شاہ جی فین سے مجھے یاد آیا کہ خالی ٹک ٹوک ویسے بھی آپ کے فین بلکل میرے ٹک ٹوک سے پہلے تھے میں ٹک ٹوک سٹار نہیں ہوں لیکن آپ سٹار لوگ مجھے کہتے ہیں کبھی کوئی خوشگوار ایکسپریئنس ہمارے ساتھ شیئر کریں کسی فین کے ساتھ آپ کیا پتا ہوں آپ میں بھی اکثر لوگوں سے پرسنل قویسٹن کرتی ہوں لیکن لوگ وہاں چھپو ہو جائیں گے میں نہیں چھپو ہوں گی اس لیے کہ دیکھیں ہر فین برا نہیں ہوتا کچھ فین ایسے ہوتے جو واقعی فین پتا چلتا ہے کہ یہ فین ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر فین ہوتے کسی کو کسی کی شکسیت سے پیار ہو جاتا ہے کسی کو کسی کی باتوں سے پیار ہو جاتا ہے کسی کو ایسے کسی کے حسن سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ اتنے اچھے فرنٹ بن چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو وہ فین ہی بن کے میری زندگی میں آئے تھے لیکن وہ فین اچھے تھے بتاؤں گی کوئی ایک وقت آیا تو ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارا نام لیا جائے تو میں کہتی ہوں ایک دل کی حسرت ہے اس کو جلدی پورا کرے تو پھر جو لوگوں نے میرا ساتھ دی ہے ان میں فین بھی ہیں فاملی ممبر بھی ہیں دوست احباب بھی ہیں تو ضرور بتاؤں گی سب کو کہ کون کتنا فین تھا وہ یہ وقت بتاتا ہے انسان کو شاہ جی آپ کے ساتھ گفش کر کے بہت اچھا لگا اور مجھے آپ کی شخصیت سے میں پہلے بھی باقی تھا لیکن جس طرح آج آپ کے ساتھ کھل کے بات ہوئی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید ترقیان عطا فرمائے اور آپ جسی طرح زندگی کے ہر میدان آگے بڑھتی جائے اور جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ سے جیلس لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے بلکل میں اس پہ بھی ایک بات کہوں گی جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں کسی کی کامیابی کے لئے یا کسی کی خوشی کو دیکھ خوش ہوتے ہیں تو آپ نے بھی ایسا کرو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فوراں اس کا کوئی ایسا ہمیں نہیں پتہ لگتا ہم کس کام میں پھسے ہوئے ہیں لیکن جب ہم کسی کے دعا کرتے ہیں تو اسی کے صدقے ہمارے لئے بھی اچھا کیا جاتے اور اگر آپ کو دیکھ کے حاسد ہوتا ہے یا جیلسی فیل کرتا ہے تو میں ان سے یہ ہی میں پھر بھی کہ میرے میں کوئی کمی ہوگی یا میرے کوئی ایسی بات ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس نے اس کو جیلسی پر مجبور کیا تو زیادہ تر آج شو بیس میں جو لوگ ہیں ابھی بھی مجھ سے کافی لوگ جیلسی میں سنتی بھی ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے سکرین شوٹ آجاتے ہیں میں ان لوگوں سے یہ کہوں گی کہ کامیابی جو مقدروں کی بات ہوتی ہے یہ قسمت میں لکھی جاتی ہے جیلسی حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ یقین کریں دعا کر دیکھیں کسی کے لیے آپ کے پاس لہر بہر نہ ہو جائے گئے تو میرا نام بدل دی یہ بہت اچھی چیز ہے ہمیشہ خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں لیں آپ کا مقدر اچھا بن جائے گا ناظرین اسی اجازت دیکھتے رہے انر پر جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اب اس کو سبسکرائب پھر لیں اور آئیکن کو دبا دے تا کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہل سکے